موسیقی سامین اکرام السلام علیکم آج جس ناول کا خلاصہ آپ کی سماتوں کی نظر کریں گے وہ ہے سہر ایک استیارہ ہے عمرہ احمد کا یہ مشہور ناول ہے جو 1998 میں شائع ہوا یہ عمرہ احمد کے ان ناولوں میں سے ہے جن کو ڈراما کے ذریعے بھی عوام کے سامنے پیش کیا گیا اس ناول میں عورت کی قربانی کی داستان ہے مریم جو کہ اس ناول کا مرکزی کردار ہے اپنے خاندان کے لیے ساری عمر قربانی دیتی ہے ناول کے کرداروں میں مریم ایمان سہت اور حدیث قابل ذکر ہیں ناول کی کہانی کچھ یوں ہے کہ مریم اور ایمان دو بہنیں ہیں مریم بڑی بہن اور ایمان چھوٹی مریم اپنی چھوٹی بہن سے بے پناہ محبت کرتی ہے سہت ایمان کے بچپن کا منگیتر ہے کہانی اس وقت عجیب موڑ اختیار کرتی ہے جب سہت ایمان سے شادی کرنے کی بجائے اس کی چھوٹی بہن ایمان سے محبت کرنے لگتی ہے یہاں پر مسننفہ نے عورت کی اس لازوال قربانی کی اکاسی کی ہے کہ عورت جو اپنے منگیتر اور مجازی خدا سے بے انتہا محبت کرتی ہے لیکن اپنے خاندان کے لیے اسے بھی قربان کر سکتی ہے مریم کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کا منگیتر اس سے شادی کی بجائے اس کی چھوٹی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ایمان بھی اس سے محبت کرتی ہے تو وہ اپنی بہن کے لیے قربانی دیتی ہے اور اس طرح سہد مریم کو چھوٹ کر ایمان سے شادی کر لیتا ہے وقت گزرتا جاتا ہے اور ایمان اور سہد کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام حدید تھا ایمان اور سہد کے تعلقات خراب ہوتے جاتے ہیں اور ایمان کے بیٹے حدید کو پالنے کی ذمہ داری بھی مریم پر پڑتی ہے مریم حدید کو اپنے بچے کی طرح عزیز رکھتی ہے کہانی ایک ایسا موڑ اختیار کر لیتی ہے کہ سہد اور ایمان دونوں سچی محبت نہ پانے کی وجہ سے شدید الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں وقت گزرتا جاتا ہے یہاں تک کہہ دیت شادی کر لیتا ہے اس کے بچے بھی ہوتے ہیں کہانی کے احتیتام پر سہد دوبارہ ایمان سے شادی کر لیتا ہے اور یوں کہانی اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے امیرہ احمد ایک عورت ہونے کی حسیہ سے جانتی ہے کہ عورتوں کے جذبات کیا ہوتے ہیں عورت کس حد تک قربانی دے سکتی ہے خاص کر اپنے خاندان کے لیے بے شمار عورتیں اپنی محبت قربان کر دیتی ہیں اور خاموشی کے ساتھ وقت کے دھارے پر بہ جاتی ہیں کہانی جدید دور میں عورتوں کے بارے میں بہت سے حقائق کو سامنے لاتی ہے اور اہد کی بھرپور اکاسی بھی کی گئی ہے موسیقی 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 موسیقی